یہ ہر سال ہمارے نوح خانوں کے بالاکل بھی بڑے ہو جاتے ہیں کبھی چھوٹے ہو جاتے ہیں کس بنیاد پہ تو بالوں کو بڑا کر رہے ہیں دن رات صرف ایکشن بازی ایران میں عراق میں جب نوح خانی سکھائی جاتی ہے مرسیہ خانی سکھائی جاتی ہے شرائط ہے مام حسین کا نوح خان بننا شرائط رکھے جاتے ہیں پہلے ان کو عدب سکھایا جاتا ہے تحذیب سکھائی جاتی ہے پہلی چیز وہ سکھاتے ہیں وہ یہ سکھاتے ہیں جب نوحاں پڑھو یا مجلس پڑھو کوشش یہ کرو کہ عوام کے ذہن کو حسین کی طرف منتقل کرو اپنی طرف نہ کرو پہلی شرط کسی نوح خان کے لیے پہلی شرط کسی ذاکر کے لیے یہ رکھی جاتی ہے اگر تو خطیب ہے یا نوح خان ہے ایک گھنٹہ لوگ تجھے دیکھتے ہیں بیس منٹ لوگ تجھے دیکھتے ہیں پندرہ منٹ لوگ تجھے دیکھتے ہیں کوشش یہ کرو کہ لوگوں کی توجہ کس کی طرف ہو امام حسین کی طرف ہو مطلب کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ حسین سے ہٹ کے تجھے دیکھنے لگے اب ایسی چیزیں بندہ پہن کر آئے ایسے کپڑے پہن کر آئے کبھی ایکشن بازی ادھر کبھی ایکشن بازی ادھر اب وہ جوان اسی کو دیکھتا رہتا ہے کیا بہترین ایکٹنگ کر رہے ہیں کیا انداز بیان ہے ساری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے اس نوح خان کی طرف ہوتی ہے یہ میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں اندر کی باتیں بتا رہا ہوں چالیس ہزار روپے ایک نوح خان نے خرچہ کیا بالوں کو سیدھا کرنے کے لئے